موسیقی گزری رکود اندر سید دی زندگانی سید دی زندگانی میں خود زوار ہوں الحمدللہ تو یہ کوئی میں فخر سے نہیں کہہ رہا شکر سے میں نے موسیقی قاظم علیہ السلام کی مزار کا بوسہ دیا زیارت کی فاتحہ پڑھا اب یہ تو سچ ہے گزری رکود اندر سید دی زندگانی یہ سچ ہے لیکن جتنے بھی موسیقی قاظم علیہ السلام کے آستان نے ہے تو دراز دراز لگی پہیے کسی دن یہ بھی لانونا چاہیے آج ساری رات آستان ہے قاظمیاں پر جو تلاوت ہوگی یا نوافر پڑھے جائیں گے ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت امام موسیقی قاظم کے ناقش قدم پر چلتے ہوئے ہم سلیمانیوں کو بھی چاہیے کہ ہم ساری رات نفل پڑھیں قرآن پڑھیں جو ہمارے اماموں نے ہمیں تعلیم دی ہے جو تعلیم اماموں نے دی ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے جو کوچھ مرنے کی ہے وہ اپنے ساتھ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق دے الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ والا علیکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم اللہ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ واللہ زینہ ماءہو اشدہ علیہ الکفار رحمہ و بینہم صدق اللہ علیہ و الزیم و صدق رسول و نبی کریم صلات و صلی اللہ علیکہ سیدی یا رسول اللہ و علیکہ و صحابی کا یا حبیب اللہ ایک نوجوان نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے کہ بلا فاصل کا لفظی معنی کیا ہے بلا فاصل اس کا کیا لفظی معنی ہے پھر میں نے اس نوجوان کو بتایا بلا فاصل کا مقصد ہے کہ پیمانہ ایسا پیمانہ جس سے پیمیش کی جائے بلا فاصل یعنی اب ہم نے کوئٹے پہنچنا ہے تو روڈ پر پیمانہ اور فٹا سے وہ پیمیش کی جاتی ہے لکھا ہوگا کہ اب کوئٹہ اتنا رہ گیا ہے پھر وہ پیمانہ اور پیمیش سے بتایا جائے گا کہ مشہد مقدس وہ ایران میں ہے اب اتنا وہ سفر رہ گیا ہے کہ اب پیمانہ اور پیمیش سے پتا چلے گا کہ ہم مشہد مقدس پہنچ گئے ہیں اور پیمانہ اور فٹا کی پیمیش روڈوں سے پتا چلے گا کہ ہم حضرت معصوم احکوم بی بی سلام اللہ علیہہ کے مزار پر پہنچ رہے ہیں تو اس کو پیمانہ کہتے ہیں فٹا جیسے یہ انجینئر لوگ روڈوں کے اوپر ہمیں تایون کر کے بتاتے ہیں اسی طرح پھر پیمانہ اور فٹا اور روڈوں پر لکھا ہوا ہمیں پتا چلے گا کربلا شریف اتنا رہ گیا ہے فاصلہ کازمین شریف کا اتنا فاصلہ ہے اب لجف اشرف اتنا فاصلہ ہے مکہ پاک کا اتنا فاصلہ ہے مدینہ پاک کا اتنا فاصلہ ہے تو یہ ایک پیمانہ ہے جسے بلا فاصل کہا گیا ہے ہیلا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف علام اقبال شہر مشرق رحمت اللہ علیہ جن کو مسلم اور غیر مسلم سن رہے ہیں اور انگلیش میں بھی ان کے کلام کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے تو انہوں نے کمال کر دیا کھیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف یعنی انہوں نے فرمایا جتنی بھی دنیا میں جاؤ جو بیرہ روی ہے لیکن اسلام سچا دین ہے اور اس کے سنہری حصول ہیں وہ مدینہ تیبہ سے ملیں گے یا وہ حضور کے اہل بیت سے ملیں گے یا حضرت علی پاک سے ملیں گے تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ سلمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف یعنی ہم نے پیارے محبوب اور مولا علی پاک کے نقشے قدم پر چلنا ہے ہم یورپ اور ان کے نقشے قدم پر نہیں چلنا ایک صورت کی دو ہے مرتیہ ایک محمد ایک اہلی سبحان اللہ سبحان اللہ پاک اللہ وحدانیت میں بے مثل نظر آتا ہے ہے اور پاک محبوب بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مقتصر اور مولا علی شیر خدا تو شہن شہن ولایت ہیں اور وہ موریں لگاتے ہیں اللہ کی حکم سے ان کی نظر کرم سے ولی بن جاتے ہیں سبحان اللہ اہلی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں نبی سے میں مل کر اللہ سے ملا ہوں ہمارا ہاتھ توسر شریف ملتا ہے یا جتنے بھی سلاسل ہیں تو حضرت اہلی سے ہاتھ ملتا ہے اور جو ناقشبندی حضرات ہیں یہ سچ ہے ان کا ہاتھ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق سے ملتا ہے ناقشبندیوں کا لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے پر نواس امام جعفر صادق ہے اور حضرت امام جعفر صادق سے کا ہاتھ جو ہے ناقشبندیوں ملتا ہے حضرت سلمان فارسی سے تو حضرت سلمان فارسی کا ہاتھ ملتا ہے خلیفہ بلا فصل چانشین مصطفیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کا ہاتھ ملتا ہے پھر ان کا ہاتھ نبی پاک سے ملتا ہے اور تمام جتنے بھی اہل بیت صحابہ بزرگان دین پیر فقیر سب کا ہاتھ جو ہے نبی پاک سے ملتا ہے اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ اِلْمَوْمِنِينَ اِذْ جُبَائِونَ کا تحت شاجرہ البتہ تحقیق میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا محبوب جو درخت کے نیچے چودہ یعنی چودہ سو صحابہ آپ کی بیت ہوئے اس میں حضرت عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے بیت کی گئی تھی اور شیعہ حضرات نے بھی تفاصیر میں لکھا ہے اور بہت سی کتابوں میں سبولِ کافی میں کہ حضرت اہلی نے سب سے پہلے ربی پاک کی طرف ہاتھ پڑھا ہے تھا اور رضور کی بیت ہوئے تھے تو پھر کل اہل بیت کل صحابہ آپ تو نبیوں کے بھی امام ہیں سب کا ہاتھ امام الانبیاء کے ہاتھ میں ہے تو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا عزازی طور پر یہ میرٹ ہے کہ اللہ نے فرمایا اوپر اللہ کا ہاتھ ہے جو دکھنے سے پاک ہے سبہان اللہ سبہان اللہ باقی بات یہ ہے کہ یہ جو بلا فاصل کا فٹہ ہے یہ یعنی کنگڑی ملانگ نے اٹھایا اور انہوں نے وہ ازان کا حساب بنا دیا بلا فاصل یہ ایک پہمانہ ہے لیکن حقیقت کیا ہے کوئی کسی مذہب کا بندہ خواہ مسلم ہو ہے سنی شیعہ ہوں یا کوئی بھی ہے وہ مستشرکین ہیں انگریز ہیں وہ بھی یہیں بتائیں گے کہ حضور کے وسال کے بعد بغیر کسی فاصل کے حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ بنے بغیر کسی فاصل پھر حضرت عمر بنے پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی پھر چھے ماہ حضرت حسن پاک تو یہ خلافت راشدہ ہوئی تو لیکن یوم معاشر آپ سے لوگوں سے ہم مسلمانوں سے یہ سوال نہیں ہوگا تُو کس کو پہلے بیٹھا ہوا مانتا ہے کس کو بعد میں مانتا ہے ہم سے یہ پوچھا جائے گا چند نقیتے گزاری رات میں تُو بتا کہ تُو کیا کر کے تُو نے قرآن پر حدیث پر عمل کیا ہے قولِ امام مولا علی کو مانا ہے عمل کیا ہے مولا علی کی داڑی مبارکتی تیری ہے وہ شریعت پر چلے ہیں تو چلے ہیں تو آپ لوگوں سے اور مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم کس کو پہلے بیٹھا کر رہے ہو اور جس کا جو مقام ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے لا الہ اللہ محمد و رسول اللہ مولا علی شہن شہ ولایت ہیں جو ان کا مقام اللہ کے نزدیک ہے ہم میں وہی مانتا ہوں ہم وہی مانتے ہیں ہمارے امام احمد فاضل برحل و رحمت اللہ یا جتنے بذرگان دین وہ پاک علی کا وہی مقام وہی عظمت شان ولایت وہی مانتے ہیں جو اللہ نے ان کو مقام عطا کیا ہے جو اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول نزدیک ان کا مقام ہے لیکن جو بظاہر شریعت زہر پر ہے تو بغیر فاصلے کہ حضرت ابوبکر خلیفہ بنے پھر حضرت عمر بنے پھر حضرت عثمان بنے پھر حضرت علی بیٹھے ناج البلاغہ بھی پڑھ لو پھر حضرت علی اگر ان کا وقت آ گیا خلافت کا پھر کوئی قتل غارت کے بات تو وہ نہیں بیٹھے مہاجرین و انسار نے ان کا چناؤ کیا انہوں نے چناؤ کیا گیا ہوا ہے لینے کیا ہے وہی جو ہے ان کا ہوا چناؤ ٹھیک ہے نا تو اس لیے جو ہے نا اللہ تعالی امت محمدیہ کو انتشار سے بچائے اس لیے حضرت علامہ اقبال نے خوب ارشاد فرمایا او گرفتار اہلی ابو بکر عمر عثمان ہشیار باش یعنی علامہ اقبال نے فرمایا تم گرفتار ان کی محبت میں جتنا کوئی جس سے عشق رکھے ایک شخص سے پوچھا گیا ہندو سے تو کیوں مسلمان ہوگا وہ اس نے کہا اس لیے کہ حسین نے بتایا کہ اللہ کو مانو اب یہ نہیں کہ جب وہ مسلمان ہو گیا تو وہ اللہ کو نہیں مانتا رسول کو نہیں مانتا قرآن کو نہیں مانتا لیکن وہ ہندو کہہ رہے میں اس لیے میں مسلمان ہوں کہ حسین نے کہا ہے اللہ کو مانو اس لیے میں نے مانا یہ مرکز عقیدت ہوتے ہیں یہ محبت ہوتے ہیں محبت کا تعلق دل سے ہے لیکن ہر کلمہ گو کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک جو مولا علی کا مقام ہے رسول اللہ کے نزدیک وہی ہم مانتے ہیں جو حضور کے صاحبہ کا مقام ہے وہی اللہ کے نزدیک وہ ہم مانتے ہیں اور قرآن پاک میں بھی آیا ہوا ہے اہل بیعت کے حق میں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْعَجُزَ اِبَانْكُمْ اُرِجْسَ اَحْلَ الْبَیْتُ وَيُتْوَحَرَكُمْ تَتْحِرَ اور صحابہ کے حق میں بھی آیا ہوا ہے محمد رسول اللہ واللہ زینہ ماءہو اشدہ علی القفار روح ماءو بیلہم قرآن کا بتا رہا ہے نا تو اس لیے تاریخیں ہیں لیکن دو تاریخیں ضرور سچی ہیں تاریخ اسلام تاریخ حسین ابن علی اس پر اجمع اُمَّت ہے تو اس لیے رسول اللہ کی جو تعلیم ہے آپ نے حجت الویدہ کے وقت بھی فرمایا کہ کتاب اللہ و عطرہ تھی تم اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت کو نہ چھوڑنا ان سے تمسک رکھنا کچھ مو مکالی مولویوں نے بی بی فاطمہ کے اوپر تنقید کر دی شہر مانی چاہیے یہ لانتی لوگ ہے ان کی تو تقلید کا حکم دیا گیا ہے قرآن اور اہل بیت کی تقلید کرو اور جن کی تقلید کا حکم ہے ایک جہل سا بولوی ان کو کے ساتھ خطا کا لفظ کر رہا ہے بی بی فاطمہ جانے ابو بکر صدیق جانے انہوں نے کوئسسن کیا ابو بکر صدیق نے ایزِ خلیفت المسلمین اپنی صفحی پیش کر دی اور دھولی ہوئی چاہد ان سے وہ دفن ہوئے ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو علی نے پالا کوئی غاسب کی اولاد کو پالتا ہے اس کی بیوہ سے حضرت علی نے شادی کی اور شیعہ سنی اپنے کتابوں میں دیکھ لیں کہ حضرت علی کے بیٹوں کا نام ہے ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی امام حسن کے بیٹے کا نام ہے ابو بکر بن حسن حضرت مسلم بن عقیل کے ایک بھئی کا نام ہے ابو بکر بن عقیل یہ شیعہ سنی دیکھ لیں امام اجنتری جو ہے اہلِ تشیعہ کی اس میں دیکھ لو یہ نام لکھے ہوئے ہیں شباز کلندر کا نام بھی حضرت عثمان ہے مروندی نبی پاک کا خلیفہ حضرت ابو بکر پھر اس کے بعد جو ہے حضرت اہلی کا خلیفہ بھی جو ہے محمد بن نبی بکر پھر اہلی کے لال حضرت عثمان مروندی کا خلیفہ بودلہ بہار صدی کی ہے اس کا شجرہ پڑھو بودلہ تو کتھیں 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 تو اس لیے علم کی طرف توجہ دینی چاہیے باقی یہ گالی گلوچ اس قسم کی باتیں دیکھو نا مولا علیہ علیہ السلام ہمارے مرشد ہے وہ گمراہ ہے جس کا مرشد کوئی نہیں ہے تو اسی طرح حضور کے حرم کی بھی بھی ہماری ماں ہے اب مولا علیہ ہمارے مرشد ہے ہمارے جتنے پیر فقیر ہیں سب کی امام مولا علی ہے تو ہمارے بڑے مرشد ہوئے تو اس لیے جو مرشد کو بھونگتا ہے اسے مرتاد کہتے ہیں جو ماں کو بھونگتا ہے اسے حرامی کہتے ہیں قرآن میں تو سب کو چاہے ہوا ہے اور حضور نے فرمایا کتاب اللہ وائترہ تھی میں تمہیں کتاب تمہیں دے کر دے جا رہا ہوں اترہ تھی اور پھر تاریخوں کو فالو کرنا تو اس لیے قرآن پڑھنا چاہیے نظر اللہ نیاز حسین کی سبیل کا میں کہل ہوں لیکن امام حسین نے تو نوک سنہ پر قرآن پڑھا تھا دراز دراز لگا ہوا ہے میں نے دس دنوں میں کسی سبیل پر قرآن کی تلاوت تو نہیں سنی اے زندان کھا گیا ہے موسیٰ کازم دین و جمانی کازم دین و جمانی زندان کھا گیا ہے کازم دین و جمانی کازم دین و جمانی زندان کھا گیا ہے کازم دین و جمانی کازم دین و جمانی تکیا نسال چودہ جے رنگ آسمانی جے رنگ آسمانی گزری رکود اندر سید دی زندگانی سید دی زندگانی گزری رکود اندر سید دی زندگانی سید دی زندگانی میں خود زبار ہوں الحمدللہ تو یہ کوئی میں فخر سے نہیں کہہ رہا شکر سے میں نے موسیٰ کازم علیہ السلام کی مزار کا بوسہ دیا زیارت کی فاتحہ پڑھا اب یہ تو سچ ہے گزری رکود اندر سید دی زندگانی یہ سچ ہے لیکن جتنے بھی موسیٰ کازم علیہ سلام کے آستانے ہیں تو دراز دراز لگی پہیے کسی دن یہ بھی لانونا چاہیے آج ساری رات آستانہ کازمیہ پر جو تلاوت ہوگی یا نوافر پڑے جائیں گے پھر نظر اللہ نیاز حسین کی خیرات بھی ہوگی جو نہیں مانتا ہے ان کو حسال سواب کو وہ بے دین خود جانے حسال سواب تو حضور سے ثابت ہے بخاری شریف پڑھ کر دیکھو باب سادقات میں کہ جب حضرت خدیجہ تلکبرہ حضور کی پہلی گھر مالی کا وصال ہوا حسنین کی نانی پاک کا تو حضور نے بکرہ زبا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا ہے یہ الفاظ بخاری شریف میں نہیں ہے تو کوئی بیان دے کر میری مضمت کر دے تو معلوم ہوا اس سے ثابت ہوا پہلا مسئلہ یہ منتقب ہوا حسال سواب کیا جاتا ہے دوسرا مسئلہ یہ واضح ہوا حضور نے کیا ہے اپنی گھر وانی کے لیے اور تیسرا مسئلہ یہ ہوا کہ پہلے اسی کے لیے ہے جو اپنے ہاتھ سے کر رہا ہے اس لیے حضور نے فرمایا اللہ ہم تقبل بھی نہیں اور دوسرا اس کا ثواب ہے جو گزر گیا جس کے لیے کیا جا رہا ہے اللہ ہم تقبل منی ومن زوجہ تھی خدیجت القبرہ سبحان اللہ سلام اللہ علیہ اور دیکھو نا ایک حدیث پاک میں میں نے پڑھا ہے حضرت ام المومنین موسنہ اسلام کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا رسول اللہ کا وہ دھو رہی تھی تو جبرائیل آ گیا یا رسول اللہ اللہ آپ پر بھی سلام پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی پاک گھر والی خدیجت القبرہ پر بھی سلام پڑھتا ہے یہ بات نبی پاک نے ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ کو بتائی جب حضرت خدیجت القبرہ موسنہ اسلام جنہوں نے زہد بن حارسہ کو بھی پھر لے لیا اور پھر اس کو آزاد کیا نبی پاک نے سبحان اللہ تو موسنہ اسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کی طرح حضرت ابو بکر صدیق کی طرح سب کچھ گربان کر دیا لیکن جب ان کا وصال ہوا تو نبی پاک نے بھی ان کی سارے سواب کے لیے بکرے بھی کاٹے اور یہ دعائیں بھی مانگیں لیکن امام موسیٰ قازم گزری رکود اندر سید زندگانی تو کیا دراز دراز لگی ہوئی ہے وہاں نوافل بھی پڑھ لو ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت امام موسیٰ قازم کے ناقش قدام پر چلتے ہوئے ہم سلیمانیوں کو بھی چاہیے کہ ہم ساری رات نفل پڑھیں قرآن پڑھیں جو ہمارے اماموں نے ہمیں تعلیم دیا ہے جو تعلیم اماموں نے دیا ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے جو کوچھ مرنے کی ہے وہ اپنے ساتھ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق دے السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ والا علیکہ وآلہ 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 اللہ حق